بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے 3.7 ٹاپک ہے زید لاغوریتم انٹائی لاغ ٹاپک بڑا سیدھا سادہ ہے کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک یہاں پہ ایک عدد ہے ٹاپک ہے نمبر ہے کوئی ٹھیک ہے آپ نے جنابے والا اس کا لاغ لیا ٹاپک ہے تو ایک اور عدد آگیا ٹھیک ہے نمبر آگیا اس کو اس سے تھوڑا سا مختلف کرنے کے لیے کیونکہ نمبر مختلف ہے اس کو ہم ایسے کر کے ہائلائٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کسی نمبر کا لاغ لیا اور ایک اور نمبر مل گیا اب آپ نے فرض کریں کہ آپ کے پاس یہ ہو اور آپ نے پتہ کرنا ہو کہ کس نمبر کا ہم لاغ لے کے یہاں تک پہنچے تھے تو یہ ہے انٹائی لاغ زد لاغ ریتم سنجھے بات کہ اگر آپ کے پاس پہلی نمبر ہو آپ اس کا لاغ لیں اب یہاں تک پہنچے ہیں لاغ لینے کا پروسس ہے اگر آپ کے پاس لاغ ہو اور آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کس کا لاغ لیا ہے تو انٹائی لاغ ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس یہ نمبر آ جاتا ٹھیک ہے بہت ہی آسان اور سیدھی ساتھی بات ہے بک میں انہوں نے اس طرح لکھا ہے کہ فرض کریں کہ لاغ آف ایکس جانا وہ وائے کے برابر ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے ایکس کا لاغ لیا وائے آگیا تو ایکس کس کے برابر ہوگا اگر آپ کو نہیں تو وہ ہوگا ہے اس کو ادھر لے جائیں انٹائی لاغ ہو جائے گا یہ کوئیشن یہ کہتی کہ ایکس کا لاغ لیں تو وائے آ جائے گا یہ ایکویشن یہ کہتی ہے سمجھنے کی کوشش کی جائے گا یہ اس سے مطلق ہے کہ اگر آپ کے پاس وائے ہو جو کہ بسیکلی لاغ ریدم ہے اس کا اگر آپ انٹی لاغ لے لیں تو آپ کے پاس وہ عدد آ جائے گا جس کا لاغ لے کے وائے آیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے معلوم کرنے کے لیے بھی آپ کو وہ استعمال کرتے ہیں ٹیبلز تو پہلی والی ایکزامپل کرتے ہیں تو اس سے بات صرف مزید واضح ہو جائے گی ایکزامپل وان اچھا جی عدد انہوں نے دیا ہے ٹو پائنٹ فائف ٹری ٹو وان یہ لاغ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عدد معلوم کریں جس کا یہ لاغ ہے ٹھیک ہے دوسرے لفظوں میں میں وہی جو ڈائیگرام پیچھلے پیچ پر بنائی تھی وہ بنا کے آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں کہ یہ ایک عدد ہے اس کا انہوں نے لاغ لیا تو آپ کے پاس نابے والا ٹو پائنٹ فائف ٹری ٹو وان آگیا اب سوال میں آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو گیون ہے دیکھیں نا یہ چیز گیون ہے نا یہ والی یہ بتائیں کہ یہ عدد کونس ہے جس کا یہ لاغ ہے تو وہ پروسس کہہ ہے انٹی لاغ کا ٹھیک ہے یہ آپ کو چیز یاد ہوگی آچھا دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اسی ایکزیمپل کو سوری یہ باز دکھاتی ہے مجھے یہ کرتا ہے ٹو پائنٹ فائف ٹری ٹو وان اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایکویشن کی فارم میں لکھیں تو لاغ آف ایکس کوئی ایک عدد ایکس ہے جو ہمیں معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ہے ٹو پائنٹ فائف ٹری ٹو وان ایکس نکالنے کے لئے کیا ہوگا انٹائی لاغ لیں گے نا کس کا ٹو پائنٹ فائف ٹری ٹو وان جب آپ لاغ لیتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کسی بھی عدد کا کہ آپ کے پاس ایک کریکٹرسٹک ہوتا تھا اور دوسرا منٹیسہ ہوتا تھا اور اگر آپ کو وہ چیز یاد ہو منٹیسہ کیا ہوتا تھا یہ والا پارٹ ٹھیک ہے اور کریکٹرسٹک کیا ہوتا تھا یہ والا پارٹ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا تھا جب آپ لاغ لے کے پہنچتے تھے یہاں تک تو آپ کے پاس ایک کریکٹرسٹک ہوتا تھا ایک منٹیسہ ہوتا تھا دونوں کو کٹھے ملا کے لکھتے تھے تو آپ کے پاس ایک لاغ آجاتا تھا ٹھیک ہے ایسا ہی تھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی ہم یہی مثال حل کر رہے ہیں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساری چیز آپ کو بڑی بیسک سے لے کے چلوں اور آپ کو ساری چیز سمجھا جائیں مثال کے طور پر میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ ادھر دیتا ہے 3 4.5 ٹھیک ہے آپ نے جب اس کا لاغ لینا تھا تو آپ نے اس کا ایک کریکٹرسٹک لیا ہوگا وہ کیا تھا کہ اچھا یہ ریفرنس پوائنٹ ہے یہ والا ٹھیک ہے چینج کرتا ہوں کلر یہ ریفرنس پوائنٹ ہے اس اشاریہ کو دو جمس لگیں گی لیوٹ سائیٹ پہ تو کریکٹرسٹک آپ نے کہا جیس کا دو ہے اس کے بعد منٹی صاحب نے لینا تھا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے کیا کیا 3 4 0 5 اس کو ٹیبل میں دیکھا ہوگا 34 کا ایک سیٹ ہے یہ دوسرا یہ تیسرا اس کا کچھ جواب آیا ہوگا پھر آپ نے اس جواب کو اشاریہ کی فارم میں سے کرکہ اشاریہ لگا کر لکھ دیا ہوگا اور بعد میں دونوں کو ملا کیسے جو بھی در سے چیز آئی ہوگی وہ لکھ دی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کا ریورس کریں گے اور آپ کے پاس کوئی عدد ہو جیسے کہ یہ ہے 2.5321 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کا کریکٹرسٹک ہے اس عدد کا جس کا آپ نے لاغ لیا ہے یہ مکمل اور یہ وہ والا پارٹ ہے جو آپ نے ٹیبل سے دیکھا تھا کوئی عدد تھا اس کا ٹیبل سے دیکھا تو یہ انصر آیا تھا جب آپ نے واپس سلنا ہے تو آپ نے پھر سب سے پہلے اس کو لے کے چلنا ہے 5.3.2.1 کو 0.53.2.1 اس کو لاغ کے ٹیبل میں دیکھنا ہے تو دیکھنے کا طریقہ وہی ہے میں ذرا بڑھا کر کے لکھتا ہوں 0.53 یہ 2 اور یہ 1 یعنی یہ سیٹ یہ سیٹ اور یہ سیٹ 0.53 کی رو میں 2 کے کولم کی نیچے آپ نے ویلیو دیکھنی ہوگی اور اس کے بعد اس کے اندر جو 1 کے کولم انڈ والے جو ہوتے ہیں اس کی ویلیو ایڈ کرنی ہوگی تو ہم یہ کرتے ہیں 0.53 2.1 یہ ہے نا لاغ کے ٹیبل دیکھتا ہے یہ لاغ کے نہیں سوری مجھے کہنا چاہیتا ہے انٹائی لاغ کے ٹیبل لیکن طریقہ وہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا 0.53 ہے اور یہ اس کی پوری 0.53 کی سوری یہ پوری رو ہے نا 0.53 کی میں بس نشاندہ ہی کر رہا ہوں اب 2 کے کولم کے نیچے ویلیو لکھی ہوئی ہے یہ 3.4.0.4 ٹھیک ہے جی اور جو آخری پارٹ تھا وہ 1 کا تھا اس کے لئے اسی رو میں آگے جا کے دیکھیں تو یہ 1 لکھا ہوا ہے تو 3.4.0.4 میں آپ نے 1 کو ایڈ کرنا یہ آگیا تو آپ نے کیا دیکھا جب اس کا انٹائی لاغ دیکھا تو کیا آیا 3.4.0.4 اس میں 1 ایڈ کیا 3.4.0.5 آگیا تو آپ کا جنابی ملہ عدد آگیا 3.4.0.5 ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کہا ہے کہ صرف اور صرف اس کے اندر اشاریہ صحیح جگہ پہ لگانا ٹھیک ہے اور اشاریہ کے لئے کریکٹرسٹک دو ہے اب آپ کو پتا تھا نا پروسس یہ تھا کہ جیسے ہم نے یہ مثال لی تھا ہم نے ریفرنس پوائنٹ تھا ریفرنس پوائنٹ آپ کو یاد ہیں جب ہم یہ میں مثال دی تھی کہ جب ہم لاغ لیتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں پھر میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتائی پھر بتائی کہ اب ہم اس کا الٹا کریں تو فرض کریں یہ عدد ہو 3405 340.5 تو اس میں آپ نے کیا کیا تھا کہ یہ آپ کا ریفرنس پوائنٹ تھا اشارہ اگر آپ دو پوائنٹ جائیں تو دو کریکٹر اسٹک آتا نا اگر آپ الٹا کریں گے ریفرنس پوائنٹ تو ہمیشہ یہ رہتا ہے ریفرنس پوائنٹ کیا ہوتا تھا کہ آپ لیفٹ سے چلتے ہیں اور پہلا نون زیرو ڈجٹ کے بعد ریفرنس پوائنٹ آتا ہے اس کا بھی ریفرنس پوائنٹ یہی ہوگا اب اسی مثال کو دیکھیں اس میں ریفرنس پوائنٹ یہ اشارہ یہاں سے چل کے ادھر آیا تھا دو جمپے لگائیں تھی ٹھیک ہے نا تو کریکٹرس ٹھیک دو تھا اب اگر ہم الٹا چلنے لگ ہیں اور الٹا چل کے اس ڈائریکشن میں جائیں یعنی کہ دو سے ادھر کو جائیں اگر میں پس کریکٹرس ٹھیک پتا ہو اور یہ آجائے تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ ریفرنس پوائنٹ یہ ہے تو ہمیں اشاریہ کو رائٹ سائٹ پہ واپس لے جانا پڑے گا دو جگہ تو دو کریکٹرس ٹھیک ہو تو اس ریفرنس پوائنٹ سے اشاریہ کو دو جمپے لگوا کے واپس لے جانا پڑے گا تو یہ ریفرنس پوائنٹ ہے تو جب یہ سوال حل کرنے لگا تھا تو میں نے آپ کو یہ نمبر خود سے لیا تھا اور اس سے سمجھایا تھا کہ جب ہم لاغ لیتے ہیں تو ایسے ایسے کرتے ہیں میں نے اس سوال کا جواب 340.5 وہ میں لکھا تھا تا کہ آپ کو سمجھ نہ بھی آسانی ہو کیونکہ وہ چیز اس کے بارے میں بات کریں تو میں نے آپ کو وہ نمبر لے کے دیا تھا ہم شور آپ نے پہچان لیا تو آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی بات کمپیر کر دیکھیں بات کھلی گئی تو جب ہم لاغ لینے لگے تھے فرض کر اس نمبر کا لاغ لیں تو آپ نے 2 چوز کرنا کیونکہ اس کو جمپے لگوا کے یہاں لانا تھا اور اس کا بات لاغ یہ منٹی سا دیکھتے تو اس کا کیا تھا 0.5321 یہ منٹی سا آتا نا ٹھیک پھر آپ اسے 2 کریکٹرسٹک 0.5321 لکھتے جب اس سوال میں الٹا چلنے لگے 0.5321 given تھا تو آپ نے اس کا کیا کیا پھر دیکھیں اس کا الٹا چل کے انٹی لاغ لیا تو آپ پس ایک value آگئی اب اس value کے اندر آپ نے 3405 value اس میں کریکٹرسٹک کو فیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ آپ کا دو کریکٹرسٹک سمجھ آگی بات آپ پھر آپ نے اشاریہ کہا لگانا یہ ریفرنس پائنٹ ہے سمجھ ریفرنس پائنٹ دو جگہ دیکھیں یہ ریفرنس پائنٹ ہمیشہ ریفرنس پائنٹ کیا ہوتا تھا جب ہم لاغ لیتے تھے کہ اس چیز کا لینے لگے ریفرنس پائنٹ ہمیشہ ہوتا تھا کہ پہلا نون zero ڈجٹ ریفرنس پائنٹ ہوتا اشاریہ کوئی اشاریہ یہاں پہ ہوگا یہ جواب آگیا اگلی والی اگزامپل کرتے ہیں وہ ہے اگزامپل 2 لاغ ایکس is equal to 0.5019 اب آپ نے ایکس معلوم کرنا تو کیا ہوگا انٹائے لاغ 0.5019 اب جناب اس میں دیکھیں اس میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کریکٹر اسٹکس کیا ہے 0 ہی پتہ چلتا نا کیونکہ یہاں صرف 0 لکھا ہے یہ part آپ کا کریکٹر اسٹک ہے یہ 0 ہے اور یہ والا part منٹیس ہے آپ کا تو اب ہم 0.5019 کریکٹر اسٹک 0 کا مطلب پتہ نا آپ کو کہ ریفرنس پوائنٹ اور جہاں پہ ایکچال 0 وہ ایک ایکچال 0 نہیں سوری یہاں اشاری ایکچال decimal کہنا چاہیے مجھے وہ ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں کوئی جمپ نہیں لگتی ٹھیک ہے نا ریفرنس پوائنٹ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں کوئی جمپ نہیں لگتی ٹھیک ہے نا یہ آپ کو تبی کریکٹریسٹک 0 آتا آج جی اب اس میں دیکھیں یہ پارٹ یہ اور یہ تو پوائنٹ فائنٹ زیرو کی رو میں پہلے 1 کے نیچے ویلیو دیکھیں گے اس کے اندر اینڈ میں جو نو کے کالوم والی ویلیو ایٹ کردیں گے یہ پوائنٹ فائنٹ فائنٹ زیرو والی رو اور 1 کے نیچے 3170 لکھا یہ دیکھیں اور 9 کے نیچے 7 لکھا آج تو 3170 کے اندر 7 ایٹ کریں گے یہ والا 3177 ہو جائے گا تو یہ آگیا اس کا انٹی لوگ 3177 تو یہ آپ کا انسر ہے اس میں صرف اور صرف اپنے کریکٹریسٹک فیٹ کرنا آپ کریکٹریسٹک آپ پچھا جب آپ لگ لینے لگتے ہیں تو اس وقت نکالتے ہیں اور ریفرنس پوائنٹ کیا ہوتا ہے اس نمبر کا کہ جو پہلا نونٹ zero ڈیجٹ ہو اور zero کریکٹریسٹک کا مطلب یہ ہے کہ decimal اور ریفرنس پوائنٹ ایک کی جگہ پہتے تو آنسر کیا ہوگا 3.177 یہی جواب ہے تو بہت آسان تھا ہو گیا اب اگلی ویڈیو سے ایکسرسائز نمبر 3.4 شروع کریں جس میں 12 سوال ہیں انشاءاللہ سارے حل کریں اسلام